السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحم و کرم و پذل سے آج ایک اور ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہو تو میڈیا پہ جو آج کل چل رہا ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوگے کہ کیا چل رہا ہے اور ہمارا ایک صاحب ہے خلیر رحمان صاحب جو اس نے بات کی ہے مطلب میری وہی اس نے وہی بات کی ہے اور اس میں کچھ خاص ہے بھی نہیں لیکن لوگوں نے کیوں چالا جن لوگوں کو پسند نہیں ہے جن لوگوں کو وہ بری لگتی ہے جن لوگوں میں وہ چیز ہے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے تو اسی وجہ سے بس لوگ ٹرول کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ابیوز کیا اور یہ کیا وہ کیا اور کچھ اس طرح میں نے کمیٹس دیکھے کچھ اس طرح ٹوٹس دیکھے کہ وہ کیا بولتے ہیں ایم شاک لیکن جب وہ میں نے دیکھا جو ان لوگوں نے وہ زبان استعمال کیا تو وی آر شاک تو ہم شاک حیران ہو گئے کہ یہ مطلب کیا مطلب کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا یا اس کو سچ بتانے کی بات کرنا تو ایک آج کل بن گیا ہے کہ اس کو مطلب یہ برا سمجھتے ہیں لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس نے غلط کیا تو اس نے صرف اس کو سچ بتایا جو سچ ہے اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں جو دنیاں بھی پاکستانی ہے ساری پاکستانی سمجھتے ہیں لیکن جن جن لوگوں نے اس کے خلاف ٹوٹ کیا جس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ وہ کن ٹائپ کے لوگ ہیں خلید و احمد صاحب نے اس سے بات کی اور لائف شو میں جو اس کو بتایا اس کو پہلے سمجھایا بھی کہ میرے بات میں انٹرپٹ مت کرو آپ نے پہلے بات کی تو میں نے بہت غور سے سنا آپ میری بات بھی غور سے سنو لیکن اس کے بہوجودی وہ جو سلیگان استعمال کر رہے ہیں مطلب جو جس کا نعرہ ہے کہ مطلب میری جسم میری مرضی تو وہی بات خلید و احمد صاحب نے پھر وہی بات کی کہ میرے زبان میرے مرضی جیسے چلاؤ لیکن اس نے کچھ اس طرح اس میں غلط ہے بھی نہیں جو لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں مطلب اس نے کیو کیا اور ہم ایم شاکٹ اور یہ مطلب کچھ اس طرح لوگوں تھے نا کہ ان لوگوں میں وہی چیز ہوتا ہے جو استعمال کر رہی ہے وہ لڑکیا عورت ہے جو بھی ہے اومین ہے تو مجھے اس کا سارا پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ احتجاجوں کا پتہ ہے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں نے بہت برے برے آپ لوگ نے دیکھا ہو گیا کہ لوگ بہت اس کو کتنی گالیاں دے رہے تھے اور کیا کیا ہو رہا تھا لیکن یہ بندہ یہ ہے کہ توڑا پیمس ہے اس کا ایک وہ بھی آیا تھا مطلب ایک ڈراما بھی آیا تھا تو میرے پاس تم ہو تو اس میں بھی کوئی نیچا دکھا رہا ہے اور یہ وہ ہے لیکن وہ بھی سچ کہانی نہیں تھا اگر سچ کہانی نہیں تھا تو کیوں اتنا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں ہٹ ہوتا اگر سچ دیکھو جو جن لوگوں کو بات سمجھ جاتی ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس میں کچھ ہے تو وہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ہٹ ہو گئے اور ساری دنیا دیکھ رہے تھے صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی کتنا پیمس ہے وہ تو وہ بہت سارے کنٹریوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں کل میرے ایک دوستہ نیپالی تو میں نے بھی اس کو ڈراما دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں جب دیکھ رہا تھا تو میں بھی دو تین بار رویا تو مطلب اس میں سچائی تھی وہ بھی کہہ رہے کہ بہت سچائی ہے اس میں تو اس میں بھی سچائی تھی اس بات میں بھی سچائی ہے لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ دیکھو جو اس کا سلیگان چلا ہے مطلب میری جسم میری مرضی تو آپ لوگ تو دیکھ رہے ہو گیا اور اس کا مطلب ایک اور احتجاج بھی ہوا تھا ریڈ کپڑے کا وہ ریڈ والا پتہ نہیں اس میں کیا تھا تو اس میں تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ مطلب کیا کیا لکھاتا اور کیسے کیسے بات جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اپنے ہوں سے بول بھی نہیں سکتے ہمیں بھی شرم آتا ہے لیکن وہ چلا تھا تو چلو اس پہ لوگوں نے کوئی نیک کسی بہت سارے لوگوں نے عام جیسے ہمارے جیسے لوگوں نے مطلب اس کے خلاف باتیں بھی کیا اور اگینس بھی ہو گئے اس کے ٹوٹ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن اس طرح لوگ جو آج کل ٹوٹ کر رہے ہیں ان لوگوں میں کوئی بھی اسی ٹائم اس کے خلاف نہیں بولا لیکن جب یہ سچ ابھی خلیل احمد صاحب بول رہے ہیں تو ابھی اس کو شاک لگ رہا ہے تو میں کیا بتا ہوں اس طرح لوگ ہوتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اس طرح لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں کے خلاف میں ہم پاکستان میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کسی اور کنٹری میں آپ جاؤ اگر آپ کو اس طرح پسند ہے تو جاؤ اس طرح بہت ساری کنٹری ہے جو اس طرح چیزوں کو بلکل فری میں آپ کو مل رہا ہے تو اوہذر جاؤ زندگی بس آپ لوگ کے لئے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے بہت پیسے سب کچھ ہے شہرت بھی ہے تو ہمیں تو پاکستان میں اس طرح کلچر نہیں چاہیے جس طرح کلچر ہمارا پاکستان کا وہ ہی چلے گا اور آپ لوگ اگر یہ ہی کرنا ہے تو آپ لوگ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اور ہم پاکستان گورنمیٹا پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کلچر کو آپ لوگ کیسے مطلب کوئی اس طرح بات بھی کر رہے گا تو اس کو جیل میں ڈال دو اس کو پکڑو یہ کیوں ہمارے کلچر کے خلاف جا رہا ہے ہمارا کلچر اس طرح نہیں انڈیا میں بھی اس طرح چل رہا ہے کہ میں نے بہت سارے انڈیا کے پل میں بھی دیکھے اس کی بھی ہوتا ہے دوسرے کی بھی چھوڑ دیتا ہے اور طلاق بھی نہیں ہوتا اور اس دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے اگر آپ کو اس طرح کرنے تو جاؤ اس طرح کنٹری میں جاؤ آپ کرو جو بھی کرنے کر لو لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جو ہمارے اسلام میں ہے وہی چلے گا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں وہی چلے گا جو ہمارے پاکستان کا کلچر ہے اور ہمارے اسلام میں جو بتائے وہی چلے گا اور اس طرح بہت ساری لڑکیاں جو اس کے خلاف ہوئے ہیں اس کے میں نے پوسٹر بھی کیا ہے اور پوسٹر بھی دیو اٹھائے ہیں کہ مطلب ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے اور اس طرح ہوتا بھی ہے مطلب آپ کے جسم کیسے آپ کی مرضی آپ سو جاؤ گے کہ صبح پتہ نہیں آپ کو کیا ہوگا اوٹ بھی جاؤ گے کہ نہیں تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی نہیں تھا لیکن میں سوچا کہ چلو اگر میرے ویڈیو بھی توڑا سا آپ لوگ بھی بناو آواز اٹھاؤ اس طرح آواز نہیں اٹھاؤ گے اس طرح لوگ آواز اٹھائیں گے اور اس طرح ہمارے اوپر چلے جائے گے تو ہم پھر کچھ نہیں کر پائیں گے اور اس طرح ہم ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے ہم پاکستانی پہلے چھپ رہتے تھے صرف دیکھتے رہتے تھے اور پھر بعد میں جب ہو جاتا ہے تو کہہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہم مسلمان ہیں اور ہی ہے وہ ہے لیکن بعد میں وہ پھر بات نکل جاتی ہے اور جو اس کے خلاف ٹوٹ کر رہا ہے اور جو بھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ خود اس نعرے میں شامل ہے اور اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا جو سچ بتائے گا تو اس کو اچھا لگے گا نہیں تو میں صرف یہی کروں کہ خلیل رحمان صاحب کو سپورٹ کریں اور سب لوگ اس کے خلاف ویڈیو بنایا ہے اور آپ لوگ ویڈیو بناوے گے اس طرح سوشل میڈیو پہ ڈالو گے اور سپورٹ کرو خلیل رحمان صاحب کو اس طرح ہم ویڈیو بنائیں گے تو خلیل رحمان صاحب کو سپورٹ ملے گا اس طرح جو سوشل میڈیو پہ ان لے اس طرح لوگ ہیں جو اس کا نعرہ ہے کہ میرے مرضی تو وہی لوگ اس کو ٹرول کر رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے ٹھیک ہے اس نے مطلب اگر کوئی گالی دیا ہے تو وہ غلط ہے گالی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن یہ تو ہے نہ اس نے سچ بتائے وہ تو اس کو انٹرپٹ کر رہی تھی اور اس کو پرووک کر رہی تھی کہ مطلب مجھے میرے خلاف کچھ بولے تو اس میں تو غصے میں بھی بولا اور سچ بھی بولا ہے کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ اسے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح ویڈیو بنائے اور اپلوڈ کرو اور سوشل میڈیا پہ اس کو سپورٹ کرو اور آپ لوگ اس طرح سپورٹ کرو گے تو ہمارے ہی سسٹم چلے گا اگر اس طرح نہیں ہے تو خواموش رہو گے تو وہی اس طرح لوگ اوپر آ جائے گا اور پھر بعد میں بس کچھ نہیں ہوگا